آپ تو کلنے جو نہیں ہے اب دیکھئے یہ بلکل بھی اس میں نیڑیزم نہیں ہے یہ نہیں اٹھا رہی سے کرت اب اس نیڑل کے پاس میں لے کر آتا ہوں ایک نیڑیٹ یہ میں اڈرٹ کا نورپل لے رہا ہوں میں اس نیڑل کے پاس میں اور یہ میں لے رہا ہوں دیکھئے تو نیڑل ماغنٹ بن گئے گی اور یہ چھوٹ اسے یہ سپیسیمنٹ آپ کا کنبا اور ابھی یہ ماغنٹ نہیں ہے بالکل بھی ٹھیک ہے اب اس کے پاس لے کر آ رہا ہوں یہ ماغنٹ ماغنٹ کا نورپل تو آپ دیکھیں کہ یہ ماغنٹ میں کنباڈ ہو جائے گا اور اسے اٹھانے رہے گا اٹھانے لگا اور جب آپ نے اس ماغنٹیزے ماغنٹیزی فورس کو دور کر دیا تب بھی اس کے اندر ہلکا فیوکا ماغنٹیزم بچہ رہ جاتا ہے یہ آپ کا سپیسیمنٹ جو میرے ہاتھ میں یہ لیڈل ہے اور اس کے پاس لہ رہا ہوں نورپول یہ دو ماغنٹ میں نے ملا لیے تاکہ سٹرانگ ماغنٹ بن جائے اب یہاں دیکھیں کہ ابھی یہ ماغنٹ نہیں ہے ابھی اس میں ماغنٹیز پراپرٹیز نہیں ہے کس میں جو میرے ہاتھ میں لیڈل ہے بڑی باری لیڈل ہے اور امی یہ پاس لہ رہا ہوں اس کو نورپول کو یعنی ماغنٹیزیم فورس انکریز کر رہا ہے اس کے اوپر ماغنٹیزیم فورس انکریز کر رہے ہیں اور ایک کنڈیزن ایسی آئی گی کہ یہ میرے کو دیکھے اٹھا رہے لگی اٹھا رہے لگی نا جبکہ ابھی میرے دائیزیم فورس آتی دوری ہے یہ دیکھیں میرے پر اس نے اٹھا لیا تو انٹسٹی آف میرے دائیشن اس کی بھرتی کے لیے آ رہی ہے کیسے جیسے جیسے آپ ماغنٹیزیم فورس بڑھا رہے ہیں ابھی آپ نے پوری ماغنٹیزیم فورس یہاں لگا دی اور یہ بڑھا سا ماغنٹ بن گئی اپنے آپ میں والی اب یہاں سے ماغنٹیزیم فورس کو آپ ہٹانے لگے دیکھیں آپ نے ماغنٹیزیم فورس ریڈیوز کرنے شروع کر دی یعنی کہ ماغنٹ کو دور ہٹا رہے ہیں لیکن اب بھی یہ ماغنٹ بنی کی بنی رہ گئی ہلکا سا ماغنٹیزیم اس کے اندر بچا رہ گیا اب بھی ہلکا سا ماغنٹیزیم یہ ماغنٹیزیم فورس آپ نے لگا ہی ماغنٹ بن گیا اور یہ اب بھی ہلکا سا ماغنٹیزیم اس میں بچا رہ جائے گا ماغنٹیزیم فورس ہٹانے کے بعد بھی یہ دیکھیں ہلکا سا ماغنٹیزیم اس میں بچا رہ گیا اب یہ بھی اس میں پکڑ رکھا ہے کریک اب آپ کیا کریں کہ یہ نور پول کے میں اس کو گھما دیتا ہوں ساؤتھ پول پاس لاتا ہوں تو آپ دیکھیں وہ جہاں سے کیا ہوگا کہ جیسے ساؤتھ پول پاس آتے ہی یہ پہلے کہ یہ اپنے میگاڈیزم کو لوس کرے گا اور اس آل پن کو ڈراب کر دے گا دیکھنا جہاں سے آپ یہ میں نے اگڑا کیون فورس لا رہا ہوں کیمرے کے فریم سے باہر ہے بھی چھوڑ گیا میں سکی اس کو اب اس کا میگاڈیزم پورا لوس ہو گیا دیکھیں جو اس کے اندر میگاڈیزم انڈیوز ہوا تھا وہ پورا کا پورا میگاڈیزم ہو گیا میہ بزن نہیں ہے آپ دور سے میگاڈ لے کر آ رہے ہیں میگاڈیزم فورس اس پر آپ انکریس کر رہے ہیں اور یہ میگاڈ بننے لگا دیکھیں میگاڈ بننے لگا یہ ہلکا سا اور جیسے جیسے آپ پاس لاتے ہیں ویسے ویسے سٹراؤگ میگاڈ بنے گا اور اس نے اٹھا لیا انٹینسٹی آف میگاڈیزم انکریز ہو رہی ہے اب آپ میگاڈیزم فورس دور لے گئے میگاڈیزم فورس آپ دور لے جا رہے ہیں تو بھی اس میں کچھ نہ کچھ میگاڈیزم بچا ہوا رہ گیا ابھی بھی اس نے پکڑ رکھا ہے آلپین کو یہ ہسٹریسے سے پروپرٹی کہ میگاڈیزم فورس ہٹا لینے کے بعد بھی کچھ میگاڈیزم اس میں بچا رہ گیا جتنا میگاڈیزم اس میں بچا رہ گیا اسے ہم بولیں گا ریٹینٹیوٹی ریٹین کر رکھا ہے اس نے میگاڈیزم اب میگاڈیزم پوست چینج کر دی دیکھئے اب میں پوست چینج کر دی اس کے اور دیکھیں کا دھیان سے اپوزٹ ڈیریکشن میں میگاڈیزم ہونے کی کوشش میں ہے تو پہلے کیا ہوگا چھوڑی اس نے بچا ہوا میگاڈیزم ختم ہو گیا کیونکہ میگاڈیزم فورس اپوزٹ ڈیریکشن میں ہے اب میگاڈیزم فورس اسے پھر سے میگاڈیز کرنے کی کوشش میں ہے اس کیل کو اسے پرن کو لیکن opposite direction لیکن Submit wäre ہے cancre pow절ہ تو پہنے اس کا howی package lose ہو گیا اب chickpeche یہların lose ہو گیا اور دیکھئے کہ اب یہ lose ہو گیا اس کے بعد یہ پھر سے maagnet بننا شروع ہو جائے گی لیکن اس بار opposite direction لیکن مرنم بن گی یہyardsی demand بننے لگے نہیں ہے پھر سے ماagnet بننے لگے اور یہ دیکھئے پورا coordinate بن گیا ہے اور اب بڑھا مائگنٹ بن گیا لیکن اس باہر جو مائگنٹ بنائی ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں بنائے ہمیں یہ نور پر ساؤت پر تو دکھائی دیں گے نہیں انڈیوز ہوتے ہوئے اب مائگنٹائزنگ فورس کو آپ پھر سے ہٹائیے پھر سے تن کیجئے مائگنٹائزنگ فورس اپنی تو مائگنٹائزنگ فورس کم کرنے کے بعد کیا ہوگا جیسے جیسے آپ مائگنٹائزنگ فورس کم کرنے اس کا مائگنٹائزنگ ریدیوز ہونا شروع کر دے گا لیکن تھوڑا سا اس نے مائگنٹائزن اپنے اندر روک لیا جتنا مائگنٹائزن اس نے اپنے اندر روک لیا یہ اس کی Retentivity ہے پھر سے مائگنٹائزنگ کو پاس میکر آ رہا ہوں پھر سے مائگنٹائزنگ فورس بغل دی تو اب دیکھئے مائگنٹائزنگ فورس پہلے اس کے بچے میں مائگنٹائزنگ کو ختم کرے گا مائگنٹائزنگ ہے اسے مئندرہ جو دیکھئے کر دیا اگر آپ اس میں ہٹا لیجئے یہاں سے ریدیوز کر دیجئے تو بھی تھوڑا بھاپ میڈیزن اس پر بچا رہ جاتا ہے اسی پروسس کو بلتے پورے کم ریٹنٹیوٹی ٹھیک ہے اب دوسرا ایک اور ورڈ انٹروڈیوز کر رہا ہوں دیکھئے جتنے میڈیزن اس پر بچا رہ گیا میڈیزن ہٹا لے کے بعد بھی یہ میڈیزن میڈیزن فورس کونسی ہے یہ جو میڈیزن پاس لے جا رہا ہوں میں یہ میڈیزن فورس کا کام کرنا ہے میڈیزن انٹینسٹی آف انڈیوز میڈیزن کہاں ہے اس پن میں جو میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئی ہے ایفیکٹ کہاں دکھائی دی رہا آپ کو آل پن پر اس کا ایفیکٹ دکھائی دی رہا دیکھئے میڈیزن فورس پوری طرح ہٹا لیے میں نے دھور کر دیا میڈیزن سی ہے اب بھی یہ میڈیزن بچا ہوا ہے اس کے اندر جتنا میڈیزن بچا ہوا ہے یہ ہے ریٹینٹیوٹی اب ایک میں اور بول رہا ہوں دھیان سے سننا اب اپوزٹ میڈیزن فورس لا رہے اس کے اپوزٹ میڈیزن فورس انکریز کر رہے ہیں تو اس کا میڈیزن لیوز ہو جائے گا ہو یا لیوز جتنا میڈیزن اس نے اپنے اندر ریٹین کا رکھا تھا لیوز ہو گیا اس میڈیزن فورس کی یہ ویلیو جو پچھلے بچے ہوئے میڈیزن کو پوری طرح سے زیرو کر دے میڈیزن فورس کی اس ویلیو کو ہم بولیں گے کورسیوٹی میڈیزن فورس کی اس اپوزٹ میڈیزن فورس کی اس ویلیو کو بولیں گے کورسیوٹی کونسی جس نے اس کے پچھلے بچے ہوئے میڈیزن کو زیرو کر دیا اور جو بچا ہوا میکنیزم تھائیس کے اندر اسے ہم نے کہا تھا ریٹینٹیوٹی جو ریٹین کر لیا ایسا نے گراف پر اسے ہم پورے کو ڈراؤ کر رہے ہیں میٹائزی فورس آپ بڑھاتے گئے میٹائزی فورس کے ساتھ انٹینسٹی آف میٹائزیشن بڑھتی چلی آتی ہے پہلے دیرے بڑھتی ہے دومین کا انلاجمنٹ ہوتا ہے جب آپ کی میٹائزی فورس سٹرانگ ہو گئی تو ڈومین روٹیٹ کرنے لگے پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ سارے کے سارے ڈومین ایلائنڈ ہو گئے ہمارے اس کیس میں سیجوریشن نہیں ہوا تھا کیونکہ سٹرانگ میگنٹ نہیں ہے جب آپ میٹائزی فورس ڈکریز کرتے ہیں تو انٹینسٹی آف میٹائزیشن پھر سے ڈکریز ہونے لگتی جب آپ کی میٹائزی فورس ڈکریز ہوتے ہو تو زیرو ہو گئی تب بھی کچھ نہ کچھ میٹائزیشن انٹینسٹی آف میٹائزیشن بچ گیا او اے اسے ہم نے کہا ریٹینٹیوٹی اب آپ نے میٹائزی فورس کی ڈائریکشن اپوزٹ کر دی میٹائزی فورس پھر سے آپ انکریز کر رہے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں تو جو بچا ہوا میٹائزیشن تھا یہ بچا ہوا میٹائزیشن ختم ہونے لگتا ہے بی پوائنٹ پر پہنچ کر دیکھیں بی پوائنٹ پر پہنچ کر آئی کی ویلیو زیرو ہو گئی اور جتنا یہ ایچ کی ویلیو ہے نیگٹیو ایچ کی ویلیو اپوزٹ ڈائریکشن میں او بی اسے ہم بولتے ہیں کورسی ویٹی اب آپ نے میٹائزی فورس پھر سے بلانی شروع کر دی پھر سے میٹائزی ہونے شروع ہو جائے گا اور واپس سیچیریشن لیویل پر پھر آپ نے میٹائزی فورس گھٹانے شروع کر دی انٹینسٹی آف میٹائزیشن گھٹی چلیے آئے گی جتنا پہلے بچا تھا میٹائزیم اتنا ہی ابدے سے بچ جائے گا اپوزٹ ڈائریکشن والا جتنے نیگیٹیو ویلی آف ایچ پر جا کر میٹائزیم زیرو ہوا تھا اتنا ہی پوزٹیو ویلی آف ایچ پر جا کر بچا ہوا میٹائزیم زیرو اور پھر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اسے یہ پورا کا پورا لوک کہلاتا ہسٹیریشن لوک ون کمپلیٹ سائیکل آف میٹائزیشن دی میٹائزیشن میٹائزیشن کرنا ایک ڈائریکشن میں اسے واپس دی میٹائز کرنا میٹائز کرنا بوزٹ ایکشن میں پھر واپس میٹائز کرنا پھر دی میٹائز کرنا یہ پورا ایک سائیکل ہو گیا میٹائزیشن آف ڈی میٹائزیشن اس پورے لوپ کا نام ہے ہسٹیریشن لوپ کیا نام ہے ہسٹیریشن لوپ کریٹ یہ ہسٹریسیس لوب جو ہم نے ڈراؤ کیا ہے یہ جنرل شیپ ہے آپ سوٹ ٹائرین کے لئے کریں اسٹیل کے لئے کریں جنرل شیپ یہ آئے گی تھوڑا تھوڑا سا اس میں چین ہوتا چلے آتا جتنا ایریا اس لوب کے اندر بند ہو گیا جتنا ایریا انکلوز کیا ہے اس لوب نے یہ جو ایریا ہے یہ بڑا کام کا ہے بڑا سگنیشنس ہے اس کا ایریا انکلوز با دل لوب ریپریزینٹ کرتا ہے کیا ورک دن فور ون کمپلیٹ سائیکل آف کمپلیٹ سائیکل آف ماغنٹائزیشن اینڈ دی ماغنٹائزیشن ایک بار ماغنٹائز کرنے میں اور دی ماغنٹائز کرنے میں کتنا ورک کرنا پڑا جو ماغنٹائزنگ فورس ہے اس ورک کو ریپریزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ڈراؤ کر لیجے بس زیادہ ہم اس کے بارے میں لکھیں گے نہیں ڈراؤ کرنے میں لَقیزیشن ، ہشتری اس、ڈی آ chez accessed ہیشتریشن The lagging behind of The lagging L-A-G-G-I-N-G Lagging behind Of intensity of magnetization The lagging behind Of intensity The lagging The lagging behind The lagging of Intensity of magnetization Behind magnetizing force Behind magnetizing force H Is called Hysteresis Magnetic hysteresis Bہت طرح کی hysteresis ہوتی ہیں Nature میں Magnetic hysteresis Okay The lagging Of intensity Of magnetization I Behind magnetizing force H Thikai Early heading Coercivity Coercivity C I I I T Y C O I Coercivity 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 H C I I I The Opposites Magnetic force The Opposites Magnetic Force Prot punched That reduces The opposite magnetizing force That reduce The Retained intensity of magnetization That reduce The retained intensity of magnetization To zero that reduce Retained intensity of magnetization to zero اگر آپ کو یہاں ہے Retentivity R-E-T-E-N-T-I-V-I-T-Y Retentivity The magnetism retained by the specimen The magnetism retained by the specimen The magnetism retained by the specimen after the removal of after the removal of magnetizing force after the removal of magnetizing force ठीक है फिर इसके नीचे लिख लिख लिए Area of hysteresis Area enclosed by hysteresis loop Area enclosed by hysteresis loop represent work done by magnetizing force work done by magnetizing force for one complete cycle of magnetization and demagnetization for one complete cycle of magnetization and demagnetization for one complete cycle of magnetization and demagnetization अब इसमें एत्टist सिडाफ हम और ग्राफ हम और ग्राफ करते हैं एक ग्राफ और ग्राफ और ग्राफ और ग्राफ कर ऑने अक्जरeping आते हैं एक्जाम में حالانکہ 30 سال پہلے یہ ٹاپک آپ کے سلیبس سے نکل چکا لیکن اس کے کوششنز آج تب بھی ایکزام میں آ رہے ہیں یہ جنرل سیہت ہے ہمارے اسٹریسز لیوپ کی اگر آپ یہ گراف برو کریں پرٹیکلرلی اسٹیل اور ساپٹ ایرن کے لیے اسٹیل اور ساپٹ ایرن کے لیے اگر آپ یہ گراف برو کریں تو اسٹیل کے لیے گراف بنتا ہے ایسا یہ کس کے لیے گراف دھیان رہیے گا تھوڑا سا مجھ سے گلتی ہو گئی جیسی شیپ یہ اس ایکسس پر آ رہی ہے یہاں فرسٹ کارڈرنٹ میں ایسی شیپ آنی چاہیے تھرڈ کارڈرنٹ میں آپ کے مجھ سے گلت بن گیا یہ یہ بنے گا ٹھیک ہے یہ گراف آتا ہے اسٹیل کے لیے ہارڈ اسٹیل کے لیے اور ساپٹ ایرن کے لیے یہی گراف اگر آپ ڈرو کریں تو ساپٹ ایرن کے لیے گراف آتا ہے یہ گراف آتا ساپٹ ایرن کے لیے یہ کس کے لیے گراف بنا پورا یہ ساپٹ ایرن کے لیے بنا ساپٹ ایرن کے لیے آپ ڈھان سے دیکھیں اسٹیل میں اور اس میں اسٹیل کی ریٹینٹیوٹی کم ہے یعنی میٹائزیشن کو ہٹانے کے بعد یہ تن نگڈزن اپنے اندر روپ پاتا ہے جبکہ ساپٹ ایرن کی ریٹینٹیوٹی زیادہ ہے اس کے اگر اگر آپ ڈھان سے دیکھیں تو اسٹیل کے لیے کوئرسیوٹی بہت بڑی ہے یعنی جو بچا ہوا میڈیزم ہے بھلے ہوا ہلکا سا میڈیزم بچا ہے اسے واپس زیرو لانے کے لیے آپ کو کافی تکڑی اپوزنگ اپوزنگ میگٹائزیگ فورس یوز کرنی پڑے گی جبکہ ساپٹ ایرن کے لیے کوئرسیوٹی بہت نہیں کے برابر بہت چھوٹی سی ہے کافی سارا میڈیزم اس نے بچ گیا لیکن اس بچے ہوئے میڈیزم کو زیرو کرنے کے لیے بہت چھوٹی سی اپوزنگ میگٹائزیگ فورس چاہیے آپ کو کرٹ تو بتائیے آپ اگر آپ کو ایک ایسا میڈیزم بنانا ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کا میڈیزم بنانا ہے یہ میڈیزم آپ کو بنانا ہے جو بہت لمبے ٹائم تک سالوں تک میڈیزم بنانا رہے اپنا میڈیزم جلدی سے لیوز نہ کرے تو کس میٹیریل کا بنانا ہوگا ہمیں صاف تائرن کا یہ سٹیل کا صاف تائرن کا یہ سٹیل کا سٹیل کا بنانا پہلے گا بھلے اس میں کم میڈیزم بچا ہے لیکن وہ بہت لمبے ٹائم تک بچا رہے گا بنا رہے گا بارمانین میڈیزم کیسے بنانا جائے گا ہارڈ سٹیل کے بنانا جائے گا اور کہیں آپ کو یوز کرنا ہے ایسا میڈیزم جو ابھی میڈیزم بنے اور ترنت پھر ختم بھی ہو جائے جیسے کی الیکٹرو میڈیزم آپ کو کہیں بنانا ہے بہت شاک ٹائم کے لیے اسے میڈیزم بنانا ہے اور کہ اس کا میڈیزم دوس کر دینا ہے کرین آپ سب نے دیکھئے جو سمان کو اٹھاتی ہے اس میں ابھی ہک لگا ہوا ہوتا ہے اس میں رسیاں وسیاں فسا دیتے ہیں کرین اٹھا لیتے ہیں لیکن لوہے کو اٹھانے والی کرین تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں ہک نہیں ہوتا ایک الیکٹرو میڈیزم لگا ہوا ہے ڈرائیور نے بٹن دبایا میڈیزم بن گیا اس نے چپکا لیا لوہے کو دوسری جگہ لے گئے بٹن آف کر گیا میڈیزم ختم ہو گیا لوہے چھوڑ گیا الیکٹرو میڈیزم اس ٹائپ کا میڈیزم بنانے کے لیے کون سا میٹیری لیوز کریں گیا صاف ٹائرین جو بہت جلدی سے اپنا میڈیزم لیوز کر دے اور یہی کوششن ایگزام میں کئی بار آ چکا ہے کہ صاف ٹائرین کیوں یوز کریں گے آپ کیونکہ اس کی ریٹینٹیوٹی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کورسیوٹی بہت کم ہے ہلکا سا اپوزٹ میڈیزم کورس لگائیں گے اس کا سارا میڈیزم ختم ہو جائے گا پرمنٹ بینٹ بنانے کے لیے آپ اس ٹیل کا یوز کیوں کریں گے کیونکہ اس کی کورسیوٹی بہت لائج ہے ٹھیک ہے میڈیزم کو ساتھانے کے بعد تھوڑا ثم رہ جاتا ہے اس میں میڈیزم لیکن جو بچا رہتا وہ بہت لمبے ٹائم کے لیے بچا رہتا ہے پرمنٹ بینٹ بنانے کے لیے کیا اس ٹیل کریں گے اس ٹیل اس ٹیل کے لیے ایک بات اور دیکھئے دھیان سے کہ اس ٹیل کے لیے ایریا انکلوزڈ با ہیسٹیریسیس لوپ یہ بہت لارج ہے اس کا مطلب اس ٹیل کو میگنٹ بنانا جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل اس کو دی میڈیز کرنا ہے میگنٹ بنانے اور دی میڈیز کرنے کے لیے کافی سارا ورک کرنا پڑے گا سوٹ آرین کے لیے یہ ایریا بہت چھوٹا ہے سوٹ آرین کو میڈیز بنانے کے لیے میڈیز کرنے کے لیے دی میڈیز کرنے کے لیے بہت کم ورک کرنا پڑے گا تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو تیمپریری مینگٹ بنانا ہے جہاں آپ کو شورٹ ڈیوریشن کے لیے مینگٹ بنانا ہے وہاں آپ سوفٹ آرین یوز کریں گے کیوں کیونکہ اس کو مینگٹائز کرنے میں بھی کم انرجی چاہیے کم ورک چاہیے اور دوریٹائز کرنے میں بھی ہلکہ سائی ورک چاہیے اور جہاں آپ کو ہمیشہ کے لیے بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا بنانے میں زیادہ برک لگے گا کوئی بات نہیں اسٹیل کو یوز کریں گے تاکہ وہ لمبے ٹائنگ تک مینگٹ بنا رہے ہیں تیلیہ رہا ہوں اتنی بات پکہ دو روگرہ آپ ڈوا کر لیجئے ساک ٹائرن کے لیے ریٹینٹیوٹی کافی بڑی ہوتی ہے ہارڈ اسٹیل کے لیے ریٹینٹیوٹی کم ہے ٹھیک ہے ساک ٹائرن کے لیے کورسیوٹی کافی زیادہ ہے ساک ٹائرن کے لیے ہارڈ اسٹیل کے لیے کورسیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ساک ٹائرن کے لیے چھوڑ دیسی ہے کورسیوٹی کی ویلیو ساک ٹائرن کے لیے سساکٹیوٹی بہت بڑی ہے یعنی ساک ٹائرن کو میریٹائز کرنا آسان ہے ایزی ہے میریٹائز کرنا جبکہ ہارڈ اسٹیل کے لیے susceptibility soft iron سے بہت کم ہوتی ہے ہزاروں گناہ کم ہوتی ہے soft iron کے لیے area enclosed by hysteresis loop بہت چھوٹا ہے جبکہ hard steel کے لیے area enclosed by hysteresis loop کافی بڑا ہوتا ہے اور اسی area سے کیا related ہے اسی area سے related ہے work done for one complete cycle of metatization soft iron کے لیے بہت کم hard steel کے لیے بہت زیادہ ٹھیک اور ان ساری properties کے base پر آپ soft iron کہاں یوز کریں گے electromagnet بنانے میں یا core of transformer بنانے میں ابھی اگلی لیسن میں پڑھنے والے ہم transformer اور اس کی core یا galvanometer core بنانے کے لیے اور hard steel کو کہاں یوز کریں گے جہاں بھی آپ کو permanent magnet بنانا ہوگا ٹھیک ہے کیوں جو لیسے بہت 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 بہ